خالد اور لمبے لڑکے نے ایک دوسرے کو گور کر دیکھا وہ آہستہ آہستہ اکاڑے میں گرتش کرنے لگے دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر جمی تھی دونوں ایک دوسرے پر چپٹنے کا موقع ڈون رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے دعو پیچ سے بچنے کے لیے چونکننے تھے ان کی آنکھوں میں عداوت نہیں تھی پرجوش مسابحت اور کامیابی کے پختہ عظم کی جلک تھی اور خالص خاص طور پر مختات تا کیونکہ لمبے لڑکے چپ دستا اور اس لیے اسے وہ فوقیت حاصل تھی جو مقابلے میں کمبوں کو اپنے حریفوں پر حاصل ہوتی ہے سب لڑکوں میں کشتی ایک مقبول مجولہ تھا اور ان کے درمیان آئے دن اس کے مقابلے ہوتے رہتے تھے ان مقابلوں میں کوئی تشمنی نہیں ہوتی یہ ایک کیل تھا اور لڑکوں کو مردانگی کی ایک خوبی کے طور پر کشتی کی تربیت دی جاتی تھی لیکن یہ دو لڑکے سب سے زیادہ طاقتور اور اپنے ہم عمر لڑکوں کے قائد تھے اس لحاظ سے ان کی کشتی دو بڑے پہلوانوں کے درمیان سرداری کا مقابلہ تھا ان لڑکوں کا جوڑ بھی خوب تھا وہ تقریبا ہم عمر اور نوخے ہستے دونوں انچے قائدہ اور چھڑے بدن کے تھے اور ان کے ارک حلودہ جسم جب دوب میں چمکتی تو ان کے کھندوں اور بازوں کی تازہ ابردی ہوئی مچھلیوں میں تری تری پسی پیدا ہو انہیں لگتی ابا لڑکا قدم میں کوئی انچ بل خالے سے اچھاتا ان دونوں کے چہرے میں اتنی مشابہت تھی کہ بارہا ایک دوسرے کا گماہ ہونے لگتا تھا خالد نے لمبے لڑکے کو پچھاڑ دیا لیکن یہ ایک معمولی پچھاڑ نہیں تھی جب لمبے لڑکا گرا تو کسی چیز کے ٹوٹنے کی تڑاک سے آواز آئی اور لمحے پر کے بعد مڑی ہوئی ٹانگ سے ظاہر ہوا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے زخمی لڑکا بحث اور حرکت زمین پر پڑھاتا اور خالد کی خوف زدہ نگاہے اپنے دوست اور پانجے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر مرکوز تھے لمبے لڑکی کی ماں خالد کی چچہری بہنتی کچھ عرصے میں چھوٹ کا علاج ہو گیا اور لمبے لڑکی کی ٹانگ پر صحیح اور مضبوط ہو گئی وہ پھر کشتی کرنے لگا اور اس کا شمار چھوٹی کے پہلوانوں میں ہو گیا اور ان دونوں لڑکوں میں دوستی قائم رہی لیکن باوجود یہ کہ دونوں فطرتاً ذہین طاقتور اور دلیر تھے دونوں میں تحمل اور مروت کا مادہ کم تھا وہ تقریباً ہر کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشہ رہتے تھے حالد کو دلادت کے بعد جلدی ہی اپنے ماں سے جدا کر لیا گیا جیسے کہ قریش کے کاتے پیتے گرانوں کا دستور تھا اور ایسے سہرہ میں بدو قبیلے کے پاس بیش دیا گیا وہاں اس کی پرورش کے لیے ایک رضائی ماں تلاش کی گئی سہرہ کی کلی خوشگوار صاف ہواوں میں اسے حیرت انگیز طاقت اور قابل رشت صحت کی بنیادی استوار ہو گئے جس نے خالد کا عمر برسات دیا یوں نظر آتا ہے کہ سہرہ خالد کو راس آگیا تھا اور اس ماحول میں گل مل گیا تھا اس نے شیرخوارگی سے بچپن کے آواز تک کا زمانہ سہرہے ہربوں کی صحبتوں میں گزارا اور جب وہ پانچ چپ برس کی عمر کو پہنچا تو اپنے ماں باپ کے پاس مکہ واپس آ گیا بچپن میں کبھی اس پر چیچک کا حملہ ہوا تھا مگر وہ ہلکا سا حملہ تھا اس حملے نے خالد کے چہرے پر چند داؤں کے علاوہ اسے اور کوئی گزن نہیں پہنچایا تھا بہرحال ان داؤں کی وجہ سے خالد کی مردانہ وجاہت میں کمی نہیں آئی اور اسی وجاہت نے آئندہ عربوں کی حسینہوں کو بہت مستراب کیا اور کسی حد تک خود اسے بھی وہ بچے سے لڑکا بن چکا تھا اور جب اس نے لڑکپن میں قدم رکھا تو اسے انتہائی فخر کے ساتھ اس حقیقت کا احساس ہوا کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اس کا باپ الولید بن محزوم کا سردار تھا اور بن محزوم کا شمار قریش کے محزسترین خاندانوں میں ہوتا تھا الولید کو مکہ میں الوحید یعنی یکتہ بھی کہا جاتا تھا خالد کی تربیت اب اس کے باپ نے خود اپنے ہاتھوں میں لے لی اس نے اپنے بیٹے میں عرب مردانگی کی تمام خصوصیات جرد جنگی مہارت جفاکشی اور سخاوت پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اسے مقصد میں اسے حیران کنکامیابی ہوئی الولید کو اپنے خاندان اور اصلاح پر بہت ناس تھا اور اس نے اپنے خالد کو بتایا کہ وہ خالد بن ولید کا بیٹا ہے مکہ میں آباد ہونے والے عظیم قبیل قریش نے اپنے بڑے خاندانوں کے لیے حقوق اور ذمہ داریوں کی تقسیم کر رکھی تھی بن حاشم بن امیہ اور بن محظم قریش کے تین نمائی خاندان تھے محرز کردہ کے سپر جنگی معاملات تھے یہ خاندان گوڑے پالتے اور صدارتا تھا جن پر سوار ہو کر قریش کے جنگ کے لے جاتے مہارت کی تیاری اور سامان کی فراہمی کی انتظامات بھی انہے کے سپر تھی یہ خاندان جنگ میں قریش کے دستور کی قیادت کے لیے افسر بھی مہیا کرتا تھا بن محظوم کے اس منصفانہ فرض نے ایک خاص ماحول پیدا کر دیا تھا جس میں خالد کو جوان ہونا تھا وہ ابھی بچہ ہی تھا کہ اسے گوڑ سواری کی تربیت دے گئی اسے محظومی کی حصیت سے کامل شاہ سوار بننا تھا اور اس نے جلدی ہی فن شاہ سواری میں کمال حاصل کر لیا لیکن سیدھا ہوئی گوڑے کو زیر کر لینا کافی نہیں تھا اسے ہر طرح کے گوڑوں پر سواری کرنے کا قابل بننا تھا اسے نو عمر مروز بچھڑے دیے جاتے تھا جنہیں سیدھا کر پوری طرح مطی کر کے جنگی گوڑے بننا ہوتا تھا مطی بن محظم عرب کے بہترین شاہ سواروں میں گنے جاتے تھے اور خالد کا شمار بنی محظم کے بہترین شاہ سواروں میں ہونے لگاتا مزید برائی کوئی بھی عرب محص گوڑوں کو زیر کرنے کی بنا پر ایک اچھا شاہ سوار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اسے اون کے معاملے میں بھی اتنا ہی ماہر ہونا تھا کیونکہ یہ دونوں جانور عرب کے لیے ناگزیر تھے گوڑے جنگ کے لیے کارامت تھے اور اون طویل جنگی مسافت تھے کرنے کے لیے جس کے دوران گوڑے کو تل رہتی تھے شاہ سواری کے ساتھ خالد نے لڑائی کے گربی سیکھے اس نے تمام ہتھیاروں نیزے برچی کمان اور دلوار کو استعمال کرنا سیکھا یوں تو اس نے تمام ہتھیاروں سے کام لینے میں مہارت حاصل کر لی تھی لیکن جن ہتھیاروں کی طرف اس کا فکر میلا نظر آتا ہے ان میں سے ایک تو نیزہ تھا جس سے سوار حملہ کرتے ہوئے استعمال کرنا تھا اور دوسری تلوار تھی جس سے سوار اور پیدا سپاہی دست پہ دست مقابلے میں استعمال کرتے تھے اہلِ عرب تلوار کو شجاعت کا ہتھیار سمجھتے تھے کیونکہ یہ آدمی کو اپنے مد مقابل کے قریب لے آتی تھی اور تلوار کی لڑائی میں اس کے زندہ رہنے کا دار و مدار اس کی طاقت اور مہارت پر ہوتا تھا نہ کہ اپنے حریف سے محفوظ حد تک کے دور رہنے پر خالد بلوغت کو پہنچا تو اس کا قید اونچا نکل آیا وہ چھی فیٹ سے اوپر تھا اس کے شانے کو شادہ ہوں گئے اس کا سینہ پہل گیا اور اس کی پرتیلی کسرتی بدن کے پٹوں میں سختی پیدا ہو گئی اس کے چہرے پر سیاہ گنی داڑی نکل آئی اپنے مضبوط موزن جسم موصر شخصیت سواری میں کمال اور ہتھیاری میں مہارت کی بدولت وہ مکہ میں جلد مقبول ہو گیا اور ہر جگہ اس کی تعریف ہونے لگی ایک پہلوان کے حیثیت سے اپنے کامل مہارت اور غیر معمولی طاقت کے بنا پر حربوں کے کمبے بہت بڑے ہوتے تھے کیونکہ اولاد بڑھانے کے لئے گھر کی سربراہ کی متدد بیویا ہوتی تھی الولید چھے بائیوں میں سے ایک تھا ممکن ہے ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو لیکن تاریخ میں صرف چھے کے نام ملتے ہیں اور ولید کی اولاد ہمارے معلومات کے مطابق پانچ بیٹے اور دو بیٹیوں پر مشتمل تھی بیٹیوں کے نام تھے خالد، ولید، حاشم، آمار، عبدالشمس اور بیٹیوں کا نام فاتحہ اور فاطمہ تھے ولید ایک دولتمن آدمی تھا چنانچہ خالد کو معاش کے لئے کام نہیں کرنا پڑتا تھا اور وہ اپنے تمام تر توجہ سواری اور لڑائی کے ہنر سیکھنے پر مرکوز کر سکتا تھا اس امیرانہ پسے منظر کے باعث خالد روپے پیسے کی معاملے میں پرواہ نہیں کرتا اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ روپے پانی کی طرح بہاتا ہے اور ضرورتمندو کی دل کول کر مدد کرتا ہے اس کشادہ دلی نے اسے ایک روز شدید پریشانی میں مقتلع کرنا تھا الولید ایک امیر آدمی تھا لیکن قریش حیرت انگیز طور پر جمہوریت پسند تھے وہ ہر شخص سے توقع کی جاتی کہ کوئی نہ کوئی کام کرے خواہ جرت کے لئے خواہ محض معاشرے کا ایک کارامت فرد بننے کے لئے اور الولید جو بے شمار ملازمتوں کو اجرات اور تنخواہ دیتا تھا خود بھی کام کرتا تھا وہ فرصت کے اوقات میں لوہار اور کسائی کے پرائز سر انجان دیتا اور اپنے قبیلے کے لئے جانور زبا کرتا وہ ایک تاجر بیتا اور دوسرے خاندانوں کے اشتراک سے تجارتی کافلے منظم کرتا اور اسے سوداگری کے لئے ہمسایہ ممالک بیچتا خالد کئی بار تجارتی کافلوں کے ہمرا شام کا سفر کیا اور رومانیہ کے خوشنما سوبے کے بڑے بڑے تجارتی شہر دے گئے یہاں اس کی غسان کی عیسائی مدین کے پارسیوں مصر کے کپتینوں اور بازنتینی سلطنت کے رومیوں میں ملاقاتے ہوئے خالد کی بہت سے دوستیں جن کی معاش میں وہ گڑ سواری کرتا اور شکار کھیلتا جس طرح اپنے بائیوں کے ساتھ کرتا یہ لوگ جب ان مشغلاؤں میں منحکنا نہیں ہوتے تو پھر شیر اور سخن انصابی خونی اور مینوشی کے محفلے جماتے ان میں سے باز احباب کو خالد کی زندگی اور اس قصے میں اہم کردار ادا کرنا تھا اور اس سہن میں حضرت عمر کے علاوہ وہ عمر بن الحاس اور ابو الحکیم خصوصی توجہ کے مستحق ہے محرس کردہ زادی نام عمر بن حاشم بن المعیر تھا مگر اسے بعد میں ایک اور نام بھی ملنا تھا ابو جہل وہ خالد کا بڑا چچھرہ بائی اور انہیں احباب میں ابو الحکیم کا بیٹا اکرمہ بھی تھا جو خالد کا چہیتا بتیجہ اور جگری دوست تھا ولید اپنے بیٹوں کا صرف باب اور مشیر ہی نہیں ان کا فوجی موللم بھی تھا اسی سے خالد نے فن حرب کا ابتدائی درس لیا اس نے سکہ کھیترگستان میں تیزی سے نکل و حرکت کیسے کی جاتی ہے دشمنوں کی آبادی کے نزدیک کیسے پہنچایا جاتا ہے اس پر حملہ کیسے کیا جاتا ہے وہ دشمن کو بے خبری کے عالم میں جان لینے خلاف توقع اس پر یکا یک حملے کرنے اور باگتے منتشر دشمنوں کا تیوب کرنے کی اہمیت سے آگا ہوا اساسی طور پر یہ قبیلہ جنگی تا لیکن اہلِ عرب مستثی نکل و حرکت کی صلاحیت اور ناگہانی حملوں کی قدر اور قیمت سے بخوبی واقف تھے اور قبائلی جنگ کی بنیاد زیادہ تر جارہانہ چھالو پر ہوتی تھی خالد جواں ہوا تو جنگ اس کا نصب العین بن گئے اور یہ نصب العین جلدی ہی جنون کی حد تک جا پہنچے خالد کے خیالات جنگی خیالات تھے اور اس کی امنگے فتح کی امنگے تھے اس کے باطنی تقاضوں میں تشدد پسندی تھی اور اس کا پورا نفسی نظام سپاہانہ تھا وہ بڑے بڑے جنگیں لڑانے اور عظیم فتحات حاصل کرنے کے خواب دیکھتا تھا میرے میدان ہمیشہ خود ہوتا چاروں طرف اس کی تعریفیں ہوتی سب اسے مرحبہ کہتے اس نے پورے یقین سے جنگ اور جدل کا تہیہ کیا اس نے اپنے آپ کو فتح کا بشارت دی اور اس نے اپنے آپ کو بے پناہ کشت خون کا یقین دلایا اسے معلوم نہیں تھا کہ خالد بن ولید کے بارے میں تقدیر نے بھی بہت حد تک کی یہی منصوبہ بنا رکھی تھی موسیقی